اسلام علیکم میں فاروق بزدار موجودہ تعلیمی نظام میں اپنے بچوں کو کبھی بھی سکول نہیں بھیجوں گا اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کرنی ہے تو آپ ان کو موجودہ سکولی نظام میں داخلہ دلائیں کیوں؟ موجودہ جو نظام ہے پڑھائی کا، تعلیم کا، خاص طور پر سکول کا یہ بنایا گیا ہے سکول کے مالک کو طاقتور بنانے کے لیے سکول کے استاد کو نکمہ کرنے کے لیے میں اس ویڈیو میں حل بھی بتاؤں گا کہ سکول کا نظام کیا ہونا چاہیے جس سے بچے کا فیدہ ہو جس سے سکول کے مالکوں کا فیدہ نہ ہو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ موجودہ تعلیمی نظام کی بنیاد ہی غلط ہے سب سے پہلی بات جو موجودہ تعلیمی نظام بچے کو سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سوال کا ایک جواب ہے اور وہ جواب وہی ہے جو آپ کو آپ کا استاد بتائیں یہ اس کی بنیاد ہے دوسرا بتا ہے بنیاد وہ اس سے بھی غلط ہے وہ کیا ہے کہ جو سوال کا جواب آپ کو بتا جا رہا ہے آپ نے صرف وہی لکھنا ہے اگر آپ وہ نہیں لکھیں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے آپ کو کم نمبر ملیں گے یعنی بچے کو ایک تو دماغ میں جواب دیا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہی جواب ہے اس کو نہیں جانو گے اس کو نہیں رپلائی کرو گے اس کو نہیں لکھو گے پیپر میں تو آپ فیل جب پڑھتا ہے انسان جب آپ پی ایج ڈی تک پہنچتے ہیں جب آپ ڈاکٹر آف فلسفی میں پہنچتے ہیں فلسفی میں ہر چیز کا ہر چیز کو آپ سوال کرتے ہیں موجودہ جو بھی ہم وقت سے گزر رہے ہیں ہمیں سمجھ آ دیتا ہے کہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز ایک وضاحت ہے ہر چیز کو سوال کیا جا سکتا ہے ہماری اپنی اگزسٹنس انسانوں کی کیوں ہوئی ہے ہمارے پاس ابھی بھی اس کا سوال نہیں ہے کہیں نہ کہیں مذہب میں سوال مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ جی راب بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے ہمارے پاس اس کا بھی صحیح جواب نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے بچوں کو زندگی کے ہر معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سکول میں جواب دیا جا رہا ہے یہی صحیح ہے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں مزے کی بات جو بچے سکولوں میں نہیں جاتے وہ زندگی میں آگے بڑھ کر کریٹیو ہو جاتے ہیں ان کی تخلیقی صلحیتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کی انویویٹیو صلحیتیں زیادہ ہوتی ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے یہ میری گہری ابزرویشن ہے گہری ابزرویشن پچھلے دس سال کی وہ یہ ہے کہ جو انسان کم پڑھا لکھا ہو وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لاسکتا ہے جو انسان مذہبی طور پر جتنا سخت ہو وہ کبھی تبدیلی نہیں لاسکتا چاہے وہ مدرسے میں پڑھا ہو چاہے وہ سکول میں پڑھا ہو ان کے ساتھ سب سے بڑی جو زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو شرم محسوس ہوتی ہے مطلب جس انسان نے کم پڑھا لکھا ہو وہ جو بھی انگلیش بولے گا کانفیجنس سے بولے گا جو انسان تھوڑا بہت پڑھ لکھ گیا ہو وہ بولنے سے بچے گا تو میں کہیں گرامر کی گلتی تو نہیں کر رہا میں کہیں یہ گلتی تو نہیں کر رہا اس چکر میں وہ سارا دن ہڑ بڑھا جاتا ہے آپ نے بہت سے ایسے بچے دیکھوئے جو اچھا لکھتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہمارے سکول کی تیچر جنورسٹی کی تیچر آپ انہیں کیمرہ آن کریں اور ان کے انگلیش میں ایک ویڈیو ایک پیرا گراف بتائیں ڈریں گے نہیں بولیں گے کیوں کیونکہ اس نظام نے ان کو جکڑ لیا ہے اس وقت آپ یوٹیوب دیکھیں جتنے کریٹیو لوگ ہیں جتنے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آپ ان سے ان کی تعلیمی قابلیت تو ذرا پوچھ لیجئے ان کی تعلیمی قابلیت کم ہوگی انہیں اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تعلیمی نظام پر سوال اٹھایا ہے تعلیمی نظام کو چیلنج کیا ہے وہ بول پڑے ہیں اور وہ جس راستے کی طرف چل پڑے ہیں اس میں ان کو کامیاب ہی ملیا ہے لیکن تعلیمی نظام ان کو اجازت نہیں دے رہا تھا کیوں کیونکہ تعلیمی نظام چاہتا یہ ہے کہ ایک اچھے غلام پیدا ہوں اس لیے سکولز میں یونیفارم دیا جاتا ہے وردی لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے آٹھ ہٹ گھنٹے کلاس میں بٹھایا جاتا ہے بچے سوال نہیں کرتے میں نے یہ وردی کیوں پہنی ہے کیا میری اپنی شناکت نہیں ہے بچے سوال نہیں کرتے ہم یہ لین میں کھڑت کیوں ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے لین میں کھڑے ہونے کی اور سب کو کیا ضرورت ہے ایک ہی لین میں کھڑے ہونے کی اگر سب نے زندگی میں مختلف شعبوں میں جانا ہے تو کیا ضرورت ہے ایک ہی لین میں کھڑے ہونے کی موجودہ سکولی نظام بچوں کو ایکٹیو نہیں پیسیو بناتا ہے اگر آپ ایک جگہ چھے گھنٹے بیٹھے رہیں گے نا آپ ایکٹیو نہیں پیسیو ہوں گے انسان ایکٹیو رہنے کے لیے انسان کی مجبوری ہے کہ وہ موو کرتا ہے میں اس چیر پہ اگر ایسے بیٹھا رہوں ہاتھ مت حلاؤں تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیدہ نہیں لگ جائے گی میں کسی سے بات نہ کروں میں کوئی کام نہ کروں ایسے ہی بیٹھا رہوں یا ایسے ہی لیٹھا رہوں اس سے سکول کو فائدہ ہوتا ہے بچے سوال کم کرتے ہیں استاد ایک ہی کتاب پڑھائی جاتے ہیں موجودہ کافی ایسے استاد ہیں جنہوں نے آخری دفعہ جو کتاب پڑھی ہوگی وہ آٹھ سال پہلے پڑھی ہوگی سکولز میں آپ جائیں گے میت کی کتاب رہٹے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ ٹیچر کو محنت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس نے آ رہا ہے کھڑے ہو کر چیز پڑھا نہیں ہے بچوں نے سوال نہیں کرنا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں سکھایا نہیں گیا نا بچوں کو ٹیچر کو کم سے کم محنت کرنی پڑتی ہے سکول کو کم سے کم محنت کرنی پڑتی ہے والدین کو بھی اسی عمل سے گزارا گیا بچے کو بھی اسی عمل سے گزارا گیا میں نے بہت کم دیکھا ہے والدین کو سوال کرتے ہو کہ میرا بچہ یہ سبجیکٹ کیوں پڑھ رہا ہے نہیں کرتے ہم لوگ سوال ہمیں کہا گیا ہے سوال نہیں کرنا اگر ہم نے سوال نہیں کرنا تو ہم انویشن کیسے کریں گے کیسے انویشن کریں گے آپ ذرا دنیا کی بڑی بڑی انویشنز دیکھ لیجئے کس نے کی ہیں نیوٹن کا جو لاہ ہے نیوٹنز کے لاہ جتنے بھی بنے ہیں وہ پتہ کب بنے تھے ایک مباہ پھیلی تھی سکول میں چھوٹیاں ہوئی تو نیوٹن کے پاس بڑا وقت تھا آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن نے اپنی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی وہ کب دی تھی وہ کسی سائنس کی لیباٹری میں بیٹھ کے نہیں دی تھی بلکہ وہ اس بندے نے ایک کلرک کی جاب کرتے ہوئے وہ تھیوری دی تھی آپ کو معلوم ہے سٹیو جوز مارک زکربہ کوئی بھی لے لو موجودہ زمانے کے جتنے بھی انویٹرز ہیں گوگل کے سی ایو یہ سارے انہوں نے بغاوت کی موجودہ تعلیم نظام سے کیوں کیونکہ موجودہ تعلیم نظام ریشنل لوگ کریٹ کرتا ہے ریشنل کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ جو پہلے ہوا ہے وہی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ کو تنقید سے کہتی ہے تنقید نہیں کرنی چاہیے آپ نے آپ نے ٹاپکس کو نہیں چھیڑنا چاہیے آپ کو بزرگوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو مذہب کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے آپ نے پلٹیکل لوگوں کی سروس کرنی چاہیے یہ جی آئین ہے اس پہ تو آپ باہر جائیں نہیں سکتے جی بلکل باہر نہیں جا سکتے لیکن بھائی آئین پہ سوال تو ہو سکتا ہے آئین پہ اتراز تو ہو سکتا ہے تو جی جو پورا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا سکھیا جا سکتا ہے اس کو دوستو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو سکول مافیا ہے اس کو توڑنا ہوگا ہمیں گورنمنٹ نے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو پورٹلز بنانے چاہیے گورنمنٹ بتا دے کہ کوئی بھی بچہ پانچ سال سے پہلے یا پانچ سال کے اندر ایک اقزام دے دے آن لین اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونے چاہیے اس میں انسانیت شامل ہونی چاہیے اس میں اس بچے میں لکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس میں اس بچے میں پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس میں اس بچے میں شہری اصول سمجھانے چاہیے سگرلز نہیں توڑنے چاہیے گند باہر نہیں پھیکنا چاہیے روڈ پہ تھوکنا نہیں چاہیے اس طرح کی چیزیں لکھی جائیں اور وہ بچوں کو پڑھائی جائیں اور پھر بچے کا کسی بھی وقت اقزام ہو چاہے وہ بچہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو چاہے وہ پرائیویٹ سکول سے پڑھ رہا ہو چاہے وہ حکومتی سکول سے پڑھ رہا ہو تاکہ یہ جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے اور پانچ سال کیوں چاہیے بھائی پانچ بھی کو پورا کرنے کے لیے خام خواہ بچے کو سال سے گزارنا ہے یہ کوئی کار تھوڑی ہے جو آپ نے پیدا کر رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے ایک بچہ وہی چیز دو سال میں سیکھے جو اگلا بچہ پانچ سال میں سیکھے اگر دو سال کے بعد ایک بچہ پانچ سال پاس کرنے کا اگزام پاس کر لے آگے لے جاؤ اس کو دس سال کے لیے کیا کرو دس سال کے لیے ہر ایک فیلڈ کا الگ الگ ایک حکومت آن لین ٹیسٹ بنا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ فیزکس میں فار اگزمپل دسویں پاس ہے تو فیزکس کے اچھے اچھے کوشنز بنانے چاہیے جو فیزکس میں ماسٹری کے لیے کوئی بھی بندہ ایکسپیریمنٹ کر کے کچھ بتائے گریجویشن اور پی ایش ڈی کی جو ڈگریز ہیں وہ صرف کانٹریبوشن پہ دینے چاہیے ایک بندہ ایک بہت بڑی فلسفی دیتا ہے ایک بندہ ایک بہت بڑا پروڈکٹ دیتا ہے انجینئرنگ کی جو ڈگریز ہیں وہ اس چیز پہ ہونی چاہیے یہ کیا بات ہوئی اس بندے ایک بندے نے چھے ڈیفینیشنز چھے جو ہے نا ڈیفینیشنز تیار کی آپ نے اس کو ڈگریز دے دی کیا گارنٹی ہے کہ وہ انویٹر ہے کیا گارنٹی ہے وہ انجینئر ہے ہو سکتا ہے وہ سیدھی لین بھی نہ کھینس سکتا ہو تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بنایا گیا ہے ایک ایک بلک کو پروڈیوز کرنے کے لیے اب انجینئرنگ کے بچے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں سر ہم ایمازون کے ورچول سٹنٹ بنتے تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ان کو انجینئرنگ میں کیا ذکھایا گیا تھا جو ان کی یہاں اتنی مت ماری گئے ان لوگوں کی تو دوستو جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے یہ سکول والوں کو مافیا بناتی ہے نہ کہ آپ کے بچوں کو پہتر بناتی ہے تو کوشش کر ہیں کہ اپنے بچوں کو ہمد دیں کہ جو آپ کو سکول میں پڑا جا رہے ہیں وہ فینل نہیں ہے بیٹا وہ فینل نہیں ہے آپ نے اور بکس بھی سٹیڈی کرنی ہے آپ نے دنیا کو بھی دیکھنا ہے بچوں میں شوق پیدا کیا جائے کہ وہ دنیا دیکھنے کا شوق پیدا کرے ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے ملنے کا شوق پیدا کرے ہیں وہ دوسرے کلچر کے لوگوں سے ملنے کا شوق پیدا کریں وہ ایک سوال کے مختلف جواب ڈونڈ ہے اور وہ انسانیت سے محبت سیکھیں سب سے بڑھ کر انسانیت سے محبت سیکھیں اس سے بڑھ کر ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو اپنے شوق کو فالو کریں تو یہ میری باتیں ہیں اور دنیا کے جتنے بھی بیس سلنگ بوکس ہیں آپ رابیٹ کے اوساکی کی ریج ڈائٹ پور ڈائٹ پڑھ لیں آپ سپائیڈر مین پڑھ لیں یہ اچھے جتنے رائٹر تھے انہوں نے کسی سکول سے تعلیم ہی نہیں لی اور جو رائٹرز پیدا ہوتے ہیں ان رائٹرز انسٹیٹوٹس میں کبھی آپ نے دیکھا ایک بندے نے کورس کر کے اچھا رائٹر بناو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو انسان جتنے بڑے انسان کے زیر سایہ ہوتا ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں اسی انسان کی سوچ جالی گئی ہے اچھا جو انسان زیر سایہ ہوتا ہے ان میں بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے علم کو آگے لے جاتے ہیں علم کو آگے لے جانے کے لیے اتراز ضروری ہوتا ہے آپ نے اتراز کرنا ہے تب ہی آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اتراز کا ہرگز مقصد ڈس رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو برا بلا کے ہیں نہیں یہ بندہ برا ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے علم میں علمی اختلاف رکھنا جائز ہے برحق ہے علم اختلاف رکھیں تاکہ یہ دنیا آگے بڑھے تاکہ انسانیت آگے بڑھے تو یہ میرے پوائنٹ آف یوز ہیں اگر آپ کو اچھے لگیں تو مجھے اپنا اپنا جو آپ کے جو فیڈ بیک ہے وہ شیئر ضرور کیجئے میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ میں سو فیصد ٹھیک ہوں میرے جو نظریات ہیں وہ وقت میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں میں زیادہ سے زیادہ دنیا دیکھتا جا رہا ہوں لیکن میں ایک بات پہ جو ہے نا کنفرم ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کا جو پیشن ہے جس کام کو وہ شوق سے کرتے ہیں پیشن کیا ہوتا ہے پیشن ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کام کو اب شوق سے کریں اس کو پیشن کہتے ہیں تو وہ فالو کرنے دینا چاہیے اور ہر سوال کا ایک جواب نہیں ہوتا اللہ ہم سب کا حمین آصر ہو اللہ حافظ